اسلام علیکم ویورٹس امید کرتا ہم ساپھا ڈیس سنگے حالان کے اکم سے میں بھی بلکل ٹھٹ آکھوں صبح کے بعد جرہے ہیں ساڑھے دس اور میں بھی تقریباً پانچ دس منٹ پہ لگیوں فلیش ہوا رہا ہوں اور ابھی میں کچھن میں جا رہی تھی کچھن میں میں آگئی ہوں اس پورٹ کو رکھتی ہوں یہاں پہ لائٹ آن کرتی ہوں اور کچھن کا حال آپ کو دکھاتی ہوں کچھن کا توحال کچھ زیادہ ہی خراب ہوا ہے آج رات والے برطن پڑے میں سب سے پہلے ناشتہ بنانے سے پہلے میں اس طرح کروں گی کہ یہ جو برطن پڑے میں انہیں چلتی سے واش کروں گی کچھن اپنا کلین کاری کو شبہ دھمنا سکتا بنانا سٹارٹ کروں گی برطن میں نے واش کر دی ہیں اب تیاری کرتے ہیں اپنے ناشتے کی تو یہ چائے میں نے رکھ دی تھی اچھے طرح سے اس کو بوائل آجائے پھر میں اس کا چولہ ہے وہ بند کر دیوں گی یہ رات کو کافی سارے نان لے آئی تھے اور اس میں سے دو تین بچ گئے ہیں تو میں نے بی بی لال سے پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا آپ نان ہی فرائی کر دو راتے مت بناو تو میں جلدی سے اب نان فرائی کرتی ہوں نان میں نے فرائی کر دی ہیں اور چائے بھی میڈی پکی تھی میں نے چائے گی جس سولہ بند کرتی تھا میں نے چائے گی جس سولہ بند کرتی ہوں یہ کپ میں ڈالتی ہوں یہاں ایک سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا کپ میں چھوٹا کپ میں ہے رہا ہے یہ بڑا کپ بلال کا ہے میں بہت زیادہ کم چائے پیتی ہوں گرمی میں تو بلکل بھی نہیں پی جاتی تو ناشتہ میرا ریڈی ہوتی ہے یہ میں نے انہان پھرائی کرتی ہیں یہ چائے اور یہ رات والا سالو جو تھا اس کو میں نے گرم کر کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اب اپنا ناشتہ لے کے جاتی ہوں رومے اور بلال کو اٹھاتی ہوں اور ہم پر کرتے ہیں ناشتہ اٹھو جاؤ بلال اٹھو ناشتہ بن گئے یہ میں نے ناشتہ رکھتیا ہے اب بلال کا انتظار کروں گے وہ جلتی سے اٹھیں گے اور موہا تو اٹھیں گے پھر ہم ناشتہ کریں گے قلمبہ انتظار کر رہے کے بعد اب بلال دس رخان پہ آکے بیٹھ گئے اور اب مزے سے ناشتہ کر رہے ہیں آج چائے کیسی بنی ہے صبح صبح کو زیادہ ہی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے نا یہ بالکل بھی نہیں بولتے اس لئے کہ انہیں جلتی اٹھا لیتی ہوں سب سے مشکل کام اپنا ہزبن کو اٹھانا ناشتہ کرنے کے فوراں بعد میں نے گھر کے سارے سفائی کی پورے گھر کے سفائی ہوگی ہے بس یہ سیپ سیٹنگ وغرہ رہے گی ہے اس کی کی کیونکہ رات کو یہاں پر گیس وغرہ آئے ہوئے تھے تو یہاں ہی بیٹھ کے ہم نے کھانا وغرہ کھایا تو رات بہت دیر ہوگی تھی تو اس وجہ سے میں نے رات کو کوئی کام وغرہ نہیں کیا تو اب بھی اس پورے گھر کے میں نے بس سفائی کر لیا اس نیچے سے بھی میں نے جھاڑو وغرہ لگا دیا بس اس کی ڈسٹنگ وغرہ رہ گئی ہے تو یہ سپرے سے میں یہ سارا اس کے جو شیشہ ہے وہ جلتی سے ساف کر لیتی ہوں شیشہ وغرہ میں نے ساف کر دی ہے اب یہ ڈال دوں گی اپنا وغرہ یہاں پہ کمپلیٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گئے انچلا نیکس ویڈیو میں پسند ملکات ہوگی رجیدی اجازت وغرہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ